دیشت میں ہم نے کلا آپ کو دکھایا تھا ایسی ایسٹی آکٹ کی تحت ترند گرفتاری پر زوک لگانے کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ کانگرس نے اعتراض جبا اور کانگرس نے اس فیصلے کو دلت حت کے خلاف بتا دیا اور بی جے پی پر ساجش کا روپ لگا دیا اور آپ خبر یہ ہے کہ کینڈری سرکار ایسی ایسٹی آکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پنر ویچار یاچکہ داخل کریں نہ دیش کی چنتہ نہ سماج کی چنتہ چنتہ ہے تو سب کو ووٹ بینک کی اور موڈی سرکار بھی جانتی ہے کہ سب سے بڑا ووٹ بینک تو ایسی ایسٹی ہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ایسی ایسٹی ووٹ بینک کے لیے کانگرس کے طرح موڈی سرکار بھی دیش کی سرووٹ چدالت سے بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہے موڈی سرکار ایسی ایسٹی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پنر ویچار یاچکہ داخل کرے گی جس میں کورٹ نے کہا تھا کہ ایسی ایسٹی ایکٹ کے تحت ترنت گرفتاری نہیں ہوگی پہلے جانچ ہوگی اور جانچ کے بعد ہی آروپی کو گرفتار کیا جائے گا فیصلہ آنے کے بعد تو آج ہاؤس میں سب آئے ہیں اور سب کے دھیان میں بات آ گیا ہے اور دیرے دیرے کر کے لوگ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں اینڈیا کے دلیت اور آدیواسی سانسرد میں بی جے پی اتھیاک شامیٹ شاہ کیندری ساماجی گناہیں ایمہ مرکاریتہ منتری اتھاورچن گہلوت اور ویت منتری ارنجیٹی سے ملاقات کر کورٹ کے فیصلے پر پنر ویچار یاچکہ داخل کرنے کی مانگ کی کورٹ کے فیصلے پر کانگریس نے کیندر سرکار پر صحیح طریقے سے پیروی نہ کرنے کا آروپ لگایا تھا کانگریس کی دلیل ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دلیتوں پر اتھیاچار بڑھے گا جبکہ کورٹ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کافی سنکھیا میں غلط استعمال ہو رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میٹیا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو یہ رکنا چاہتا زائر ہے سپریم کورٹ کے اپنا فیصلہ یوں ہی تو نہیں دے دیا لاشنل پرائیم بیرو کی مطابق آپ دیکھیں آخرے سی ایسٹی برز دوہزار ساپ کے مقابلے دوہزار سبرہ میں اتھیاچاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے یہ چیہ سٹیس دی ہو گئی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آخرہ فرضی مخدموں کی وجہ سے بڑھا ہے لیکن یہ ترک بھی دیا جاتا ہے کہ ایسی ایسٹی آگ سے زیادہ دہیج ویروڈی قانون کا دورپیوگ ہوتا ہے سانسا دوتیت راج کا کہنا ہے کہ دہیج ویروڈی قانون کی دورپیوگ کے چلتے لگ وقت چونسٹ ہزار پورشوں نے آتما کیا کرتا ہے جو بھی ہو کسی اور قانون کے دورپیوگ کا حوالہ دے کر ایسی ایسٹی آگ کو صحیح نہیں تھیرائے جا سکتا ہے سچو اب ایسی خبر آپ کو دکھانے والے ہیں جو کی سابدھان کرنے والی ہیں کیونکہ آج کیا ہے وشو جل دیوس یہ جل ہمیشہ دیو ہے یہ ختم ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور یہ کیپ ٹاؤن یا کسی اور شہر کی بات نہیں ہے یہ خطرہ اب پورے کے پورے وشو پر ہے اور آپ کے گھر تک پہنچ رہا ہے بینگلورو میں پانی ختم ہو سکتا ہے بینگلورو میں زیرو ڈے آنے والا ہے زیرو ڈے کا مطلب جانتے ہیں نا آپ وہ دن جس دن نلو سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے دنیا بھر میں دو سو ایسے شہر ہیں اگر آپ سوچلوں کے مزا کر رہے ہیں دو سو ایسے شہر ہیں اور دس میٹرو سٹی ہیں جہاں زیرو ڈے کیوں جو تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے وہ کون سے دس شہر ہیں جو تیزی سے زیرو ڈے کی طرف بڑھ رہے ہیں پاکستان کا کراچی چین کا بیجنگ میکسکو کی میکسکو سٹی کھریا کا نائروبی افغانستان کا کابول ترکی کا اسٹمبول برزیل کا ساو پولو آجنٹینہ کا بیونس آج اور تاکشین آفریقہ کا کیپ چاو بھارت کا بانگلورو شہر بھی اس میں موجود ہے شامل ہے